پھر اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آیا بھارتی فوج کی کھوئی ریٹا سیکٹر پر سوئی ہوئے شہریوں پر گول آباری باپ بیٹا شہید بچوں سمیت متعدد زخمی ہو گئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روای بھارتی پروپیگنڈا بے بنیاد جاسوس کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں ہی چلتا ہے کلبوشن دہشتگردی کا اطراف کر چکا جو عالمی مہائدوں کے تحت کسی ریایت کا مستحق نہیں پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے لیے جواب تیار کر لیا سابق رکھنے قوم اسیملی مولانا آزم تارک کا قاتل چودہ سال بعد پکڑا گیا ایف آئیے نے ملزم سب ٹینٹ کازمی کو اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کیا ملزم نجی پرواز سے دوہا کے راستے برطانیہ جانے کی کوشش کر رہا تھا یہ ندا بچی ہے جو بچ گئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میرے بھائی نے گیٹ کھولا گیٹ کھولا تو اندر ہی آگئے اندر آگئے علماری وہاں پڑی ہوئی تھی وہاں انہوں نے علماری کھولی ہے ان کو بیٹ پہ الٹا لیٹایا ہے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے گولیاں مار دی ہیں کراچی میں ڈاکو راج دو ڈاکو نے جمشید روڈ پر لیڈی ہیلتھ ورکر کے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر کی تلاشی لی کچھ نہ ملا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کر گولیاں مار دیں فائرنگ سے میاں بیوی اور دو بچوں سمیت پانچ افراد زخمی شہرائے پاکستان بوٹر پم کے قریب خوش میوجات کی دکان میں لوٹ مار ملزمان نے صرف ساٹھ سیکنڈز لوٹ مار کی نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیج سامانے حاصل کر لی گرمی کے کڑے امتحان کے بعد پنجاب میں قدرت مہربان راولپنڈی گجرنوالا اوکارا ننکانہ صاحب اور چکفال سمیت دیگر شہروں میں بادل برس پڑے گرہ چمک کے ساتھ بارش لہور فیصل آباد اور گردو نواح میں تیز آمدھی سکھر اور خیرپور میں رم جھم سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے اور نواز شریف آج چیچا وطنی میں جلسہ اہم سے خطاب کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات زلائی چیرمن کے مطابق بڑے پیکج کا اعلان متوقع گزشتہ رات تیز آمدھی نے سب کچھ اکھار پھیکا شب بارات کی آمد مگر شہر خموشہ کی خراب حالت میئر کراچی نے چند اچھے قبرستانوں کا دورہ کر کے تسلی کی بڑی رات سے پہلے پھول فروشوں کی منمانیاں گلاب کی قیمتوں میں مہنگائی کے کانٹے اگا دیے گئے پرفیک سے بھی پرفیک نکھار کیسی ملے گا جاننا چاہو گی موسیقی موسیقی